قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں لِتَلْفِتَنَا کہ تو ہمیں پھیر دے اما اس چیز سے وجدنا ہم نے پایا علیہی اس رستے پر آباءَنَا ہمارے باپ داداؤں کو وَتَقُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَعُ فِي الْأَرْضِ اور تاکہ تمہیں بڑائی مل جائے تم دونوں کو زمین میں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دونوں اس لیے آئے ہو ہم باپ دادا کا دین چھوڑنے ہم اگر بچپن سے بریلوی ہیں تو ہم بریلوی کو تھوڑی چھوڑیں گے ہم اگر بچپن سے ہنفی ہیں یا ہم بچپن سے کسی اور مذہب پرے تھا ہم اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نا کیا تم ہم اس بات پر دعوت دے رہے ہیں تم کتاب اور سنت کی دعوت دینے آئے ہو ہمیں ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں ہم تو اسی دین پر رہیں گے جس دین پر ہمارے بابا و اجداد سے ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے یہ آپ کی کوسر نیازی کالونی آپ نے دیکھی ہوگی سیفی کالیج کے پاس جہاں اپنی مزید ابو بکر مزید وہاں ایک ہمارے بھائی سے میری بات ہوئی میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے فطرتن اسلام پر پیدا کیا ہے اس نے کہا مجھے اللہ نے فطرتن بریلوی پیدا کیا ہے میں نے کہا چلو پھر دلیل صحابقیت قبول دلیل نہیں قیامت کی دنmie اللہ فیصلہ کرے گا میں نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم دونوں یہاں پر اللہ کو گواہ کر لیتے ہیں اور اللہ ہم دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کر دے گا کہ اللہ نے تجھے بریلوی پیدا کیا ہے کہ تجھے مسلم اللہ نے پیدا کیا ہے میں کہہ تو مجھے تو اللہ نے اپنا فرما بردار مسلم پیدا کیا ہے تجھے کیا پیدا کیا ہے اب تیرا فیصلہ پھر ہم قیامت کے دن اللہ کیا دیں گے تو اسی وقت ہم دنوں نے اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کیا تھا اور امید اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بتا دے گا کہ اللہ نے تم لوگوں کو مسلمان پیدا کیا ہے اور اس کے لئے بھی ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک گریفت نہ کریں کہ وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اس کو پتا نہیں ہے یہ اصل میں ہوتا اس لئے عزیز دوستوں کہ باپ داداؤں کی رویش جائے نا اس کے اندر بڑی اٹکشن ہے باپ میرا تھا میرا باپ کوئی میرا باپ غلط تھوڑی نہ تو کوئی تھا میرا کمبہ قبیلہ